تو بھئی آپ لوگ میں سے بہت سار لوگ بیٹھ کے بات سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بیا شافے کو بتا دے گی کہ ہم دونوں کو ایسے میں ایڈز اس ٹیزر کو دیکھ کے بھی آپ کو یہی آئیڈیا ہوا ہوگا جیسے اگلی اپیسوڈ میں شاید بیا بتا دے گی کہ بھئی ہمیں ایڈز ہے اور اس کے بعد شاید وہ اپنا رشتہ شافے سے ختم کر لے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اگر بیا بتا دے گی تو اتنی جلدی بتا دے گی شافے کو اس کے اندر لگے گا تھوڑا بہت ٹائم اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ڈراما تقریبا ہو جائے ختم کہیں اینڈ پہ جا کے یہ بات ایکسپلور ہو بہت اچھے سے کہ ایسے میں ان دونوں کو تھی ایڈز اور اس کی ریزن کیا تھی اب کوششن یہاں پہ رضو ہوتا ہے کہ بیا کیوں نہیں بتا دے گی کیونکہ اس کے بھائی کی اس کے اندر تھی مرضی شامل اس کے بھائی نے اس کو کہا کہ یہ ایک بیسٹ آپشن ہے تو تم یہاں پر کر لو شادی although وہ خود نہیں چاہتی تھی شافے کا اور روحیل کا دوست ہونے کی وجہ سے کیونکہ روحیل کی وجہ سے اس کی بہن کی ہوئی ایسے میں ڈیتھ تو اس وجہ سے وہ خود نہیں چاہتی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب اس کو پتا چلا کہ اس کو ہو گئی ہے ایڈز اور ہوئی بھی ہے بسکلی شافے کی وجہ سے تو وہاں پر اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے نورمالی جب انسان کو بہت بڑا دھچکا لگے تو انسان چیخوں پگار کرتا ہے سب کو بتاتا ہے لیکن ایسے لوگ خاص طور پر اس طرح کی رکھتے ہیں قولٹی کے وہ اکیلے بیٹھ کے کسی ایک جگہ پر روح لیتے ہیں لیکن اپنا موں نہیں کھولتے تو وہی سیند دکھائے گا آپ کے اس اپیسوڈ میں جہاں پر بیا جو ہے وہ اپنے آپ کو کمرے میں کر لیتی ہے بند اور بہت زیادہ روتی ہے شافے بچارہ کھڑا ہوتا ہے باہر اس کے کافی زیادہ سرار کرنے کے باوجود بھی بیا اس کو نہیں بتاتی کہ اس کو ایڈز ہے کیونکہ بیا نہیں چاہتی اندر دل سے کہ اس کو کسی بھی قسم کا لگے شوق کیونکہ اس کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ شافے کو بھی شاید ابھی پتا ہے اس بات کا یا نہیں تیسے نمبر میں آپ نے دیکھا جس نے وہ جاتی ہے اپنے بھائی کے گھر میں اور وہاں پر بھی وہ اس نیز سے جاتی ہے کہ جا کے اپنے بھائی کو سب بتا دے گی سچ لیکن جس نے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں خوش دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں چلتا پھرتا ہوں مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں ہوں ویلچیر پہ جس کی وجہ سے اگین وہ چونکہ ایک بہت ہی ایموشنل کریکٹر ہے وہ دوسروں کی فیلنگز کا رکھتا ہے خیال جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا مو نہیں کھولے گی کبھی بھی اپنے بھائی کو ہرٹ نہیں کرے گی اور اپنے اندر ہی اندر اس تکلیف کو سہ جائے گی جب میں تمہیں خوش دیکھتا ہوں تو مجھے حساس نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں چل نہیں سکتا ماظر ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گی اپنی اور اپنے شوہر کی موت جو کہ بہت ایموشنل سین ہے میرے خاصے ڈرامے کے اندر ایک ایسی سٹوری کر دیتا ہے ایک ایسا ایموشنل سین کر دیتا ہے جو کہ آپ کو آج کل کے بہت کم ڈراماز میں دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ ایک ایسا شوہر ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کرتا ہے آپ سے بہت زیادہ پیار لیکن آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جب بات کریں گے بدردی کے اپسوٹ 11 کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپسوٹ 11 میں کون سی تھی پوزٹیو اور کون سی تھی نیگٹیو اور ساتھ میں آپ کو یہی بتا چنوں کہ اپسوٹ 12 کا ٹیزر بھی لانچ ہو چکے اس کے پر بھی منکرنے کے چھوٹا سا ریویو اور آج کی ویڈیو پر جو لائک ٹارگٹ ہے وہ ہے صرف 400 پھر جلدی سے کر دیں ویڈیو کو لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکے ایک بہت سوپر ڈیوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو بھئی اپسوٹ کا سٹارٹ بہت زیادہ امیزن تھا یہاں پر آپ کو دکھایا گیا کہ بیا بیٹھ کے اب یہ سوچ رہی ہے کہ روحیل نے مار دیا میری بجو کو اور ایسے میں شافع نے اپنی زندگی کا زہر میرے اندر گھول دی اور یہ سوچنے لگی کہ جیسے شافع بھی روحیل کی طرح ہیں یہاں پر بیا کی بیسکلی شافع سے نفرت ہی اسی وجہ سے جیسے اس کو لگتا ہے کہ شافع کو بیسکلی پتا تھا اس بات کا کہ اس کو تھی ایڈز لیکن جب لیٹھرون اسے اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ شافع کو اس بات کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو بھی ایڈز ہے تو وہاں پر پھر آپ کو بیا کے کافی ڈیفرنٹ ایکسپریشنز دیکھنے کو ملے لیکن سمجھ مجھے اس بات کی پھر یہ نہیں آتی کہ جب اسے اس بات کا پتا چل گیا کہ شافع کو خود نہیں پتا کہ کیا ہے بیسکلی ہے ریزن تو پھر اس نے اپنا بیہیوئر شافع کے ساتھ اچھا کیوں نہیں رکھا پھر بھی یہ جاننے کے بوجود وہ کیوں چلے گی شافع کو چھوڑ کے ڈیفنیلی موت کا ڈر تو آپ کو ہوتا ہے جتا مرضیہ بیشا کرتے ہو کسی سے پیار لیکن پھر بھی جب آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ you are no more تو ڈیفنیلی آپ کی جو زندگی ہے وہ بلکل چینج ہو جاتی ہے آپ کی جو انر سول ہوتی ہے وہ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے ایسے میں کرتی ہے کیونکہ میں خود کینسر کے کچھ ایسے پیشنٹ سے ملا ہوں جب ان کو کینسر نہیں تھا تو وہ بلکل ڈیفرنٹ پرسن تھے لیکن جس ٹیم ان کو ہوتا ہے ایسے میں کینسر ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بلکل ہی چینج ہو جاتی ہے تو بھئی شافع کی ماں کی کوئر چال کے بیا تمہاری وجہ سے ہوا تھا میرے ہی بیٹے کو ایڈز تو ڈرامے میں یہ ایک اور ٹویسٹ پیدا کر دیتی ہے ڈرامے میں کافیزہ کر دیتی ہے مزہ کیونکہ اگر شافع کی ماں نہ آلگ ہاتی الزام تو ڈرامے کے در بلکل بھی انٹرسٹ نہیں رہا جانا تھا آپ کو بہت اچھے سا ایڈیو نہ تھا کہ ہاں یا ٹھیک ان دونوں نے مر تو جانا ہے اب کیوں ہم دیکھیں یہ بیٹ کے ڈراما لیکن یہاں پر چونکہ اس نے ایک کتنا بڑا لگا دیا الیگیشن اب اس الیگیشن کو روم پروف کرنے کے لیے آپ کو دکھائی جائے گی بیا کی سٹرگل اور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے بیا یہ بات پروف کرتی ہے کہ اس کو ایڈز خود سے نہیں تھی بیسکلی یہ ایڈز آیا ہے اس کو شافع کی طرف سے اور بعد میں جب انڈ بھی ہوگا انویسٹی گیٹ کہ بیسکلی یہ ایڈز شروع کہاں سے ہوا تو پتا چلے گا کہ جو رہیل شافع کے دوست تھا وہ جو جا رہا ہے ایڈز کی طرف جب اس کی ہو جائے گی ڈیتھ تو میرے خیال سے اس ٹائم شافع کو انفارم کیا جائے گا کہ تمہارے دوست کی ایسے میں ہو گی ہے ڈیتھ وہاں پر جب جائے گا شافع تو جب اسے پتا چلے گا کہ اس کو بھی تھی ایڈز جس کی وجہ سے اس کی ہو یہ ڈیتھ تو ہو سکتا ہے کہ شافع کو کہیں نہ کہیں کلو ملے اس بات کا کہ کیا مجھے بھی ایسے میں ایڈز تو نہیں ہیں یہ ایک پوسیبلیٹی ہے ڈرامے میں کافی زیادہ کھلی جائے گی چھپن چھپائی جس کا آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے افان وحید نے آتیو خموشی میں بھی بہت اچھا رول پلے کیا کافی اچھی لگی وہاں پر مجھے اس کی ایکٹنگ لیکن جتنا معصوم یہ یہاں پر اس ڈرامے میں لگ رہا ہے میرے خیال سے اس نے اپنی ایکٹنگ بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارم کی ہے ایک بیمار انسان جس طرح سے سوفٹ نیچرڈ ہو جاتا ہے اور ساتھ نے کاف زیادہ وہ کرتا ہے کف وہ بہت ہی اچھی کنڈیشن اس کی دکھائی گئی بہت ہی اچھے طریقے سے میرے خیال سے اس نے کیا اپنا ایکٹ پرفارم جس کو میں ایک نہیں بلکہ دو دو جگہ پر کروں گا اچھے یہاں پر اگر ہم ڈرامے کے سینیری کو کمپیر کرتے ہیں ریالیٹی کے ساتھ تو بھئی ریالیٹی میں اگر کبھی بھی کوئی ایسی مس انڈیسٹینڈنگ کریئٹ ہوتی ہے تو وائف کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہزبنڈ کو جا کے کلیر کرے کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اس کی ماں کہیں میرے بارے میں غلط بات کر کے میرا ایمج خراب نہ کر دے اپنے بیٹے کو اپنی طرف نہ کر لیں تو یہاں پر جس طرح ماں یہ کہتی ہے کہ شافعہ کو تمہاری وائے سے ہوئی تھی ایڈس تو ریالیٹی میں اگر کچھ ایسا ہوتا تو بیوی فورن جا کے بتاتی کہ مجھے بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے تم میں یہ پرابلم تھی اور تمہیں ایسے میں ہے ایڈس لیکن پھر بھی دکھایا گیا بیا کو کہ کس طریقے سے وہ سہ جاتی ہے ساری کنڈیشن کو دیفنیلی انہوں نے ڈراما تو چلائنا اور اپنی سٹوری کو کرنا سٹرانگ جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے اس سین میں مجھے بہت ہی کمال کی لگی ایک لائن وہ یہ کہ میری نس نس میں زہر گھول کے آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ جاؤ اوپر جا کے سوچو ایک بہت ہی کمال کی لائن تھی جو کہ کہی گئی بیا کی طرف سے اس ڈرامے کے اندر جو لائن کا چلاؤا ہے میرے خیال سے وہ بہت ہی زیادہ کمال کا ہوتا جا رہا ہے آگے سے جیسے سے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ایموشنل سین اور جگہ پہ کچھ ڈیفرنٹ سننے کو ملتا ہے ایک انر پین آپ کو دکھائی جاتی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اب سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کی خاص بیماری میں آپ کی باڈی بھی بہت ڈیفرنٹ طریقے سے چینج ہوتی ہے تو اس کو یہ ٹائم کس طریقے سے دکھاتے ہیں ایسے میں یہ ڈرامہ ایک بہت بڑے ایشو کی طرف کرتا ہے اشارہ جو کہ میرے خیال سے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سمجھ نہ پائیں اور میں بھی شاید آپ لوگوں کو نا ایکسپلین کر سکوں کیونکہ یہ ایک فیملی چینل تو آپ لوگوں کو خصوصے تھوڑی بہت سرچ کرنی چاہیے کہ ایڈس بیسکلی کبھی کسی کو کیوں ہوتا ہے اس اپسوڈ میں یہ بھی پروف ہو گیا اور جس طریقے سے اس کو چپ کرا دی جاتا ہے میرا خیال ایسا کہتا ہے کہ شافے کی ماں ہی بیسکلی اونر ہے کمپنی کی اور یہ جو گھر ہے یہ بھی بیسکلی شافے کی ماں کا ہے تو یہاں دوستو آج کے ریویو گرم بات کے ریٹنگ تو لازم جس کی ریٹنگ فائنل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس ایمیں 8.4 اب اگر بات کیجائے میسٹر ریٹنگ یعنی میری ریٹنگ کی تو یہ ڈرامہ کافی اچھا ہے کافی انٹرسٹنگ مجھے لگ رہی ہے سٹوری اور یہ اپیسوڈ بھی تھی بہت ہی کمال کہ سب ایکٹنگ بہت اچھا کر رہے ہیں جس کی ویسے اس کو میرا ملیا تھا 1 point اور میرا 1 point ملنے کے بعد جو ریٹنگ چلی رہی تھی وہ چلی رہی تھی 8.5 کے اوپر تو 8.5 ہوگی اس کی میسٹر ریٹنگ اب اگر ہم اس پہ ایمپیکٹ ڈالیں hashtag plus 1 والوں کا بھائی plus 1 والوں طرف سے اس کو میلا 1 point اور ان کا 1 point ملنے کے بعد جو ریٹنگ چلی رہی تھی وہ چلی تھی 8.6 کے اوپر 8.6 ہوگی جب ہم اس پہ ایمپیکٹ ڈالتے ہیں hashtag plus 1 والوں طرف سے اب بھائی ہم اس پہ ایمپیکٹ ڈالیں hashtag minus 1 والوں طرف سے تو بھائی minus 1 والوں کے صرف ایک ایک ایکسٹرا ووٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے اس کے اوپر impact اور ایک پوائنٹ اس کے اندر سے ہو جاتا ہے کم جس کے بعد جو minus 1 والوں کے ایمپیکٹ کے بعد ریٹنگ آتی ہے وہ آتی ہے 8.5 کے اوپر تو collectively وہی point ہوا ہے اس کے ایمپروف جو کہ ملے اس کو میسٹر ریٹنگ کی طرف سے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈرامی کی بہت اچھی ریٹنگ ہونی چاہیے تو بھائیو ووٹ کرنے کی تھوڑی سی اپنی عادت بناو ووٹ آپ لوگ بہت کم کارے اور ڈراماز کو جس کی وجہ سے ایک اچھا ایمپیکٹ نہیں آرہا جلدید کار دیں hashtag plus 1 اور ڈرامی کی ریٹنگ کو اچھا کر دیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈرامی کی ریٹنگ مزید ہونی چاہیے ڈاؤن تو آپ اس کو جلدید دکھا دیں hashtag minus 1 اور اس کی ریٹنگ پر کم کم کمپیکٹ ڈالیں جن لوگ نے پرانے بے دردی کے ریویوز نہیں دیکھے تو بھائیو پر آپ لوگ پاس ایک لنک آر ہوگا آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں آپ کو بہت سیکنس میں سارے ریویوز مل جائیں گے آپ ریویوز دیکھئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ سا کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے انسٹا پر فالو میں کافی زیادہ لوگوں سے کر رہوں وہاں پر انٹریکٹر میرے خیال سے اگر آپ لوگوں نے وہاں پر میرے سے بات کرنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ کو بہت اچھے سی ایڈی ہوگا کہ میں نے وہاں پر آپ لوگ سے کیا live communicate اس طرح اگر آپ کا کوئی بھی suggestion feedback ہے تو وہ بھی آپ مجھے وہاں message میں دے سکتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری audience اب grow کروں انسٹا پر کیونکہ انسٹا ہے ایسے میں کافی زیادہ quick تو نیچے آپ لوگوں کے پاس ہارا ہو گئے description جلدی سے click کر دیں اور کر لیں مجھے follow انسٹا پر تاکہ میں آپ لوگوں کی curious کا direct آپ کو آنسر کر سکوں اگر اب تک کس نے نہیں کیا تو ہم کریں گے پاکستانی ڈراماز کو promote اور بتا دیں گے اس دنیا کو کہ پاکستانی ڈراماز دنیا کے سب سے اچھے ڈراماز ہیں تو آج کے لیے بس اتنا اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے ہی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو بیدردی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو سبسکرائب کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کی جگہ اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لی جگہ تاکہ لیٹس ٹرپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں سٹے موڈی ویڈیڈ اور گاڈ بلیس یو